آپ کے سامنے السوائق المحرقہ صفحہ نمبر ہے 2-3-4 اور یہاں پر ایک مثال دی جا سکتی ہے اور دو مثال یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں انہم صلح اہل بیتی فیکم کم صلح سفینہ تنوح من رقبہا نجا یہ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال صفینہ نوح کی طرح سے ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی وفی روایت المسلم من تخلف انہا غرقا مسلم میں یہ نقل ہوا کہ جس نے بھی میرے اہل بیت سے یا اہل بیت کے صفینے سے مو موڑا تو وہ کیا ہوگا وہ ڈوب جائے گا وفی روایتن حلقہ اور بعض روایت میں آیا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا یعنی کیا مراد ہے حدیث سفینہ سے کہ اے مسلمانوں تمہارے درمیان میرے اہل بیت صفینے نوح کی طرح سے ہیں توفان آ چکا ہے اگر تمہیں بچنا ہے تو صفینے نوح میں سوار ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے اور اگر سوار نہیں ہوگے تو مر جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے غرق ہو جاؤ گے ڈوب جاؤ گے پس جو اہل بیت سے وابستہ نہیں ہوا جنہوں نے اہل بیت سے دین نہیں لیا وہ غرق ہو جائیں گے تو یہ مثال ہے یہ فرماتے ہیں کہ مسلم میں آگے جا کے کیا کہتے ہیں کہ مسلم میں یہ جملہ موجود ہے لیکن آپ کو تاجب ہوگا کہ صحیح مسلم میں ان کے زمانے تک یہ روایت موجود تھی جو بعد میں ہٹا دی گئی اب کہا جا سکتا ہے ممکنے سے ان سے غلطی ہو گئی ہو چلیں جی غلطی ہو گئی ہوگی لیکن سی ار اعلام النبلہ میں اور دیگر علماء نے واضح کر دیا ہے کہ اصحاب کے موضوعات کو چھپایا جائے اور یہ فتوہ تو سب کی نکاحوں میں ہی ہے کہ علماء اہل سنت بار بار کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا حرام ہے اصحاب کی جنگوں کو بیان کرنا حرام ہے پس مشاجرات کو بھی مان رہے ہیں اور جنگوں کو بھی مان رہے ہیں آپ کے سامنے طبقات القبرہ جلد نمبر سات اور یہاں پر بھی بڑی طریقے سے بیان کرتے ہیں ولید ابن عبداللہ بن جمعی من انفسہم وکانا ثقہتن ولہو احادیث فرماتے ہیں کہ یہ ولید ابن جمعی ثقہ تھے اجرہ والتعادیل قسم الثانی اور جلد نمبر چار صفحہ نمبر آٹھ اور بابل این میں آبا جائیں الولید بن عبداللہ بن جمعی الظہری روا ان ابی طفیل کہ یہ جو روایت نقل کرتے تھے ان کو بھی شیعہ آلی کٹر اور پچاس چیزیں کہہ کے خراب کرنے ہی کوشش کی گئی اور جناب ولید بن جمعی کو بھی کی گئی اب ان کے بارے میں بیان ہوئے کہ احمد بن عبدالرحمن خدسنا عبداللہ بن احمد بن محمد بن حمبل میرے والد کہتے تھے الولید بن جمعی لیسا بہی باسن اور ہم نے دکھایا کہ مسند احمد بن عبدالل میں انہوں نے ان کی روایات کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے بیان ہوا کہ ابن محمد کی نزدیک بھی یہ ثقہ تھے وحدثنا عبدالرحمن قال صعل ابی ان ولید بن جمعی قال صالح الحدیث میرے والد سے امام حمد بن حمبل سے پوچھا گیا کہ ولید بن جمعی کیسے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ صالح الحدیث ہیں اسی طریقے سے ابو زرعہ سے سوال کیا گیا جناب ولید بن جمعی کے بارے میں انہوں نے بھی فرمایا اب آپ کے سامنے ہیں من تکلم فی ہے وہوا موثق او صالح الحدیث جن کے بارے میں گفتو کی گئی ہے لیکن وہ موثق ہیں صالح الحدیث ہیں ان میں سے ایک آنے ولید بن جمعی ہیں ولید بن جمعی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا پورا یہ نام ہے ان کے بعد بارے میں کہا جاتا ہے اب ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ شیع تھے وجہ کیا ہے کہ یہ دشمنان آل رسول کو پہچانوا رہے تھے تو کیا کیا جائے کہ اہل سنت کے درمیان ان کی شخصیت کو خراب کیا جائے کہہ کے کہ شیع ہیں ان کی بات کو نہ سنا جائے تحزیب الکمال فی اسماء الرجال اور جلد نمبر ہے اکتس اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ ان سے نقل کیا ہے بخاری میں عدب المفرد میں اور ترمیزی میں نقل ہوا ہے مسلم میں نقل ہوا ہے دعود میں ترمیزی میں اور نسائی میں الولید بن عبداللہ بن جمعی الزہری الکوفی والد و ثابت بن ولید بن عبداللہ بن جمعی وقد ینصفوہ لجدہی ایزن وربعن ابراہیم من نقی و ابی تفیل عامر بن واصلہ اللیسی کہ انہوں نے نقل کیا ہے ان کی روایت نقل ہوئی ہے بخاری میں بھی بخاری نے نقل کیا ہے لیکن کس میں صحیح بخاری میں نہیں عدب المفرد میں ہے مسلم میں نقل ہوئی ہے سنن دعود میں نقل ہوئی ہے ترمیزی میں نقل ہوئی ہے نسائی میں نقل ہوئی ہے اور یہ نقل کرتے تھے روایتیں ابراہیم نقی سے اور ابی تفیل عامر بن واصلہ اللیسی سے اور ان کے بارے میں آگے آخر میں آپ دیکھیں اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 36 میں لَيْسَ بِهِ بَعْسُنُ اور اس کے بعد ان یحیٰ بن معین کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ استقع ہیں قَذَالِكَ قَالَ عِجْلِي وَأَبُو زُرْعَ لَعْبَا سَبِهِ اور ابو حاتم فرماتے تھے صالح الحدیث میزان الاعتدال فی نقد الرجال میں جل نمبر 4 صفحہ نمبر 337 میں بھی ان کے بارے میں بہت واضح ہے الولید بن جمعی ہوا ابن عبداللہ بن جمعی یہ نقل کرتے تھے روایات کو ابی التفیل سے تو ہر جگہ ان کی تعیید ہو رہی ہے تقریب التحذیب صفحہ نمبر 1049 میں بھی یہاں پر ان کو واضح کہا جا رہا ہے لیکن ان کے بارے میں ان کی شخصیت میں احام کیا گیا ہے اور ان کو نسبت دی گئی ہے توہین کی گئی ہے یا ان کو نسبت دی گئی ہے کس سے؟ تشیع سے اب اس کے بعد ہے تکمیل فی جرح والتعادیل تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو صفحہ نمبر 98 میں واضح ہے ان سے نقل کیئے روایات بخاری نے مسلم نے داود نے ترمیزی نے نسائی نے الولید بن عبداللہ بن جمعی الزہری القوفی قد ینسبو علی جدہی آخر میں آتا ہے لیسا بہی باسن اور ان کے بعد آپ دیکھیں سقاہ ہیں لاباسا بہی اور صالح الحدیث تو یہاں سے باتا چلا کہ اس قسم کی روایات کتب اہل سنت میں موجود تھی کہ جن میں بعض لوگوں کے نام آئے وہ نام ہوں اپنی زبان سے دوبارہ بیان نہیں کرتے برادران اہل سنت کو حق ہے کہ وہ نہ مانیں لیکن ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی روایات اگر کبھی ہمارے یہاں ملیں تو کبھی شور نہ کریں روایات ان کیاں بھی موجود ہیں نہ فقط ایک روایات ابن حضم کے بقول کہ یہ اخبار تھے بہت ساری ایسی روایات تھی اور ابن حضم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی ان روایات کو رد کرنے کی انہوں نے ان روایات کو رد کرنے کے لیے سہارا لیا کہ ولید بن جمعی کو حالق کہا اور آخر میں ہم بتا چکے کہ ولید بن جمعی سے جتنی بھی روایات ہیں وہ صحیح نقل ہوئی ہیں